چپ کیوں دھرا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا دیل اے اے واہ واہ کیا بات کری ہے واہ واہ کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ابہ تم اپنی ایمان سے بتاؤ تم یہ ٹی وی پہ کام کر کے کتنی دفعہ اپنی ایمان سے بتاؤ ٹی والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو وہ میرا ذاتی معاملہ ہے وہ میری محنتی کمائی ہے میرا حق ہے ابہ چلو قدو محنت کی کمائی ہے گھر میں بیٹھ کے ائر کنڈیشن ڈرائنگ روم کے اندر چار کاخس کالے کر کے لے آتے ہو کہ تم محنت کرتے ہیں ابہ محنت ہم کرتے ہیں ہم سے سیکھو محنت کیا چیز ہوتی ہے جان جو خمدال دیتے ہیں پوری پرفارمنس کرنی پڑتی ہے کلے جا موں کو آتا ہے تم کیا سمجھتے ہو ایک ٹون ہے تمہارے پاس دوسرا ٹون کر کے دکھاؤ ہمیں دیکھو کتنے ٹون میں مانگنا اب یہ ٹون میں میں تم سے بات کر رہا ہوں یہ میرا ہوریجنل ٹون ہے اب جب ہم ڈیفینس میں جاتے ہیں تو ٹون چینج پرسنالیٹی چینج سارا کچھ چینج وہاں جا کے کہتے ہیں آو اسکیوز می بابا بابا جیے ایم ایکس گورمنٹ آفیسر کنیو ہیلپ می نو پینچن نتی یہ کر کے دکھاؤ اس طرح کرنا پڑتا ہے نازم آباد میں جاتے ہیں وہاں بالکل الگ ہوتے ہیں اس طرح وہ لوگ دیتے ہیں یہ مختلف علاقوں کے مختلف ٹون میں مانگنا پڑتا ہے جلو خیت جاتے ہیں نہیں نہیں وہاں سے گزر جاتے ہیں کیوں ارے بھائیا تو ہوا وہ کیا کرتے ہیں پوری تفتیش کرتے ہیں روک کے کارڈ دکھاؤ کدر کے وہ کیا ہے سارا کوئی پوچھتے ہیں اس کے بعد پوری کہانی سنتے ہیں ڈیٹیل میں کہیں اگر کوئی اور پھر دوسری دفعہ بھی سنتے ہیں کہیں اگر جھول آ گیا تو پکڑ کے وہ کوٹ لگتی ہے وہ تو بھارتے ہیں جو گزر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کوٹ لگاتے ہیں یہ بڑا قصہ ہے میں گزر جاتا ہوں آجوہ اماسی نکل جاتا ہوں ایک منٹ ہلو ہاں 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 انٹرویو چل رہا ہے میرا ہاں ہاں وہی لے رہا ہے ہاں وہی جو بھیک نہیں مانگتا ہے پھر بھی اس کے بال جو ہے دھوپ میں سفید ہو گئے ہیں ہاں وہی ہے وہی ہے ہاں اجھے سنو ایک کام کرو تم ایسا کرو کہ تم نکل لو وہاں سے صدر سے لگ لو اور تم چل پڑھو ڈیفینس کی طرف ہاں اب ایک کام کرنا ہے تجھے ڈیفینس کے جیسی اس میں تم داخل ہو جاؤ نے ایریا میں تو سیدھا ہاتھ اپنا نکال کے وہ جو سلیوز ہے نا اس کے اندر ڈال لینا بھار سے لگے کہ ٹونٹا ہے ہاں اور ایک پہر جو ہے موڑ کے نیفے کے پیچھو کو لے جا کے ازار بند باندھ لینا اس سے کہ لگے کہ ایک ٹانگ بھی نہیں ہے ہاں ڈیفینس والے اگر دونوں ہاتھ اور پہر اگر سالب دیکھتے ہیں تو موہ نہیں لگاتے ہیں ہاں اور سنو اگر گارڈ فربیڈ اگر کوئی تمہیں بھیک نہیں دیتا ہے تو اس کو گالی گاڑی گزرنے کے بات دینا جیسا کہہ رہا ویسے سو نبی پرسو مامو کو بڑی کٹ لگی ہے ماں پر کلیفٹن پہ کچھ نہیں ہوا تھا بھائی ہوا یہ تھا کہ ایک گاڑی میں جو لوگ بیٹھے تھے مامو نے بھیک مانگی وہ انہوں نے بھیک نہیں دی تو سگنل گرین ہونے سے پہلے توبہ توبہ سنے بھتانی لوگ بتا رہے تھے کہ دھوپی پاٹ بھی دیئے ہاں ادھر ہیں جینا میں آج ہاں 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 یہ فون بند کریں ایک منٹ ایک منٹ ہوت کرنا کیوں بند کریں ابے کیا ہوای جاز میں بیٹھے ہو ایدنہ شریعتی رابطہ خراب ہوگا کیا اس سے اس کے سسٹم میں فرابلم ہوگا ایک منٹ بات کرنے دو ہاں اچھا سنو ابے ساقب سن ایک کام کریو یہ فریدہ کا ذرا دھیان رکھنا ہاں جس طرح کے کپڑے پہن کے آج کل وہ بھیک مانگ رہی ہے نا بھیک دینے والے کچھ زیادہ خیال کر رہے ہیں اس کا ہاں اوکے میری جان اوکے سی یو ایڈ دی سی ویو آفٹر دی انٹرویو اوکے ٹھیک ہے ہاں بھئی امپارٹن فون تھا ایک پیٹھو جنہا آپ ان کی بات چیز سن رہے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں ان کی گفتگو سن رہے ہیں آپ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ٹیلی فون یہ آپ کے پاس موبائل ہے کیوں آگ کیوں لگ رہی ہے میرے پاس تو موبائل بھی ہے لیپ ٹاپ بھی ہے اے سی بھی لگا ہوا ہے سراؤنڈ سسٹم بھی ہے بڑا ٹی وی بھی ہے ہاں اور فیکس بھی ہے تکلیف ہے تمہیں کوئی اتراز ہے تو بتا دو آپ فون پر کس سے بات کر رہے ہیں میں اپنے نہ ہونے والے داماد سے بات کر رہا تھا ساکیب سے سالہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا ابے کیسے کر دوں گا جبکہ اس کو بھیک مانگنے کا سلیکہ تک نہیں ہے دونوں ہاتھ یوں کر کے بھیک مانگتا ہے ایسا لگتا ہے بھیک مانگنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ بددوہ دے رہا منہ کرا کہ بھائی ایسے ہاتھ پر نیچے رکھ کے یوں کر کے مانگا کر تو افیکٹ ہوتا ہے نہیں مانتا افیکٹ ہوتا ہے بھیک مانگنے کا سلسلہ یہ آپ کے خاندار میں کب سے جاری ہے پاکستان بننے سے پہلے سے جب پاکستان بنا تو ہمارے دادا ہم لوگوں کو دیکھ کے گیا کرتے تھے ہم لائے ہیں توفان سے کشتی نکال کے اس دیس کو رکھنا میرے منگ تو سمال کے در منگ تو سمال کے ترڑ منگ تو پاکستان بننے کے بعد آپ نے بھیک مانگنا کیوں شروع کی پاکستان بننے کے بعد ہم نے بھیک مانگنا کیوں شروع کی گوٹ کوسچن بہت اچھا سوال ہے ہوا یہ کہ پاکستان بننے کے بعد یہاں آکے ہم نے زمین مانگی نہیں ملے ہم نے ملازمت مانگی نہیں ملی ہم نے سکون مانگا نہیں ملا ہم نے گھر مانگا اے تجھ میں بھی ٹیلنٹ ہے ہمارے والا ٹیلنٹ تجھ میں بھی ہے نہیں ملا ہم نے آخر میں بھیک مانگی ہمیں مل گئی ایک بات یاد رکھو تم لوگوں کو پاکستان ملا تم نے اس کی قدر نہیں کی ہمیں بھیک ملی ہم نے اس کی قدر کی دیکھو ہم مسلسل ترقی کر رہے ہیں مسلسل ترقی کر رہے ہیں تم لوگ ترقی کرنے والوں کو دیکھ کے جلتے ہو آگ بگولے ہوتے ہو آگ لگتی ہے ابے پچھلے تیس سال میں کوریا نے جتنی ترقی کی ہے میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری بیگنگ انڈسٹری نے بھی اتنی ترقی کی ہے لکھ لو تم یہ بات کیا ہوا سام کیوں سنگیا کوریا چلے گے کیا ذہنی طور پہ غمضان کے آخری ہفتے سے لے کے عید کے چار دن بعد تک صورتوں پر آپ جیسے لوگوں کے تعداد دس گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اتنے فقیر کہاں سے آتے ہیں دیکھو یہ ان کا قصور نہیں ہے یہ تو تم پوچھو ان پندرہ بیس ٹھیکے داروں سے جو عید کے سیزن میں ان کو دوسرے صوبوں سے یہاں پر امپورٹ کرتے ہیں ان کے کھانے پینے رہنے ٹھہرنے کا بندوبست کرتے ہیں اور بارہ دن کے بیس ہزار روپے فی فقیر لیتے ہیں کون ہے یہ ٹھیکے دار اب ان سے پوچھو پولیس والوں سے پوچھو ان کو سب کو معلوم ہے ایک بڑا زیادی سوال پوچھو آپ دن میں کتنا کب آلے کون بی بی کا فون ہے